تاکہ آپ کے علم ہے کہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار چوبیس یکوم جون سے انتیس جون تک امریکہ اور ویسٹ انڈیز کے میدانوں میں کھیڑا جانا ہے اور اس ٹورنمنٹ میں ریکارڈ بیس ٹیمیں ہی سارے رہی ہیں جن کو چار گروپس میں تقسیم گیا گیا ہے اور ان چار گروپس کی تفصیل اگر آپ کو بتائیں تو گروپ اے میں پاکستان انڈیا آئرلینڈ کینیڈا اور امریکہ ہیں جبکہ گروپ بی میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نمیبیا، سکاٹلینڈ اور اومان ہیں گروپ سی میں نیوزیلینڈ، ویسٹ انڈیز، افغانستان، یوگینڈا اور پاپوہ نیو گینی ہیں اور گروپ ٹی میں جنوبی افریقہ، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیدر لینڈ اور نیپال کی ٹیمیں شامل ہیں تو یہ ٹوٹل بیس ٹیمیں جو ہیں ان کو چار گروپس میں جیسا کہ تقسیم کیا گیا ہے تو ہر گروپ میں ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف ایک ایک میچ کھیلیں گی اور ہر گروپ سے جو پہلی دو نمبر کی ٹیمیں ہو یا ٹاپ دو ٹیمیں جو ہوں گی وہ سپر ایٹ راؤنڈ میں کوالیفائی کریں گی تو سپر ایٹ راؤنڈ میں پھر ان ٹیموں کو دو گروپ میں تقسیم کیا جائے گا ہر گروپ میں چار ٹیمیں ہوگی اور ان کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ گروپ اے میں پہلے گروپ کے جو گروپ اے ہے اس کی پہلی ٹیم گروپ سی کی پہلی ٹیم گروپ بی اور گروپ ڈی کی دوسری ٹیم ہوگی جبکہ سپر ایٹ کا گروپ بی جو ہے وہ ان ٹیم کوال مشنویل ہوگا گروپ اے کی دوسری ٹیم گروپ سی کی دوسری ٹیم گروپ بی اور گروپ ڈی کی پہلی ٹیم تو اس طرح سے سپر ایٹ راؤنڈ میں چار چار کے دو گروپ بنیں گے اور ہر گروپ میں جو پہلی دو نمبر کی ٹیمیں ہوں گی وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے اور سیمی فائنل میں گروپ اے کی پہلی ٹیم کا مقابلہ گروپ بی کی دوسری ٹیم کے ساتھ ہوگا اور گروپ بی کی پہلی ٹیم کا مقابلہ گروپ اے کی دوسری ٹیم کے ساتھ ہوگا اس طرح سے دو سیمی فائنلز ہوں گے اور ان کی جو وینر ٹیمز ہوں گی وہ انتیس جون دو ہزار چوبیس کو ورلڈ کپ ٹی ٹی کے فائنل میں دوسرے سے ٹکرائیں گی اور اس طرح سے ہمیں ایک نیا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چیمپئن مل جائے گا اس طرح ہم نے آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ورلڈ کپ منز ٹی ٹوئنٹی آئی دو ہزار چوبیس کے فارمیٹ کے بارے میں بتایا ہے اور یہ بھی بتایا کہ ان میں کون کون سی ٹی میں حصہ لے رہی ہیں امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ